ابھی بائیو ٹیرریزم کا ایک نیور کونسپٹ ڈویلپ ہو رہا ہے جس کی ڈیفنیشن آپ کو ڈکشنریز میں کہیں نہیں ملے گی یہ جو بائیو ٹیرریزم ہے یہ ایک ایسی دہشت گردی ہے جس میں لوگوں کو خوف اور دہشت میں اس قدر مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ اس خوف اور دہشت کی وجہ سے لوگوں کی امواد ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ بائیو ٹیرریزم کا فرسٹ سٹیپ تھا کہ بخار کی وجہ سے مریض کو ہسپتال میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا یہ میں بات انتہائی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کرونا کے مریضوں کا علاج سبھی ہسپتالوں میں سبھی کلینکس پہ اور سبھی ڈسپنسریوں پہ کیا جاتا تو جو فرسٹ ویو میں کووڈ کا کرائسز تھا وہ آپ کو دیکھنے میں کبھی بھی نام لیتا اور وہ کووڈ کرائسز اس لیے پیدا ہوا کہ بہت سارے ہسپتال شہر کے نائنٹی فائی پرسن ہسپیٹلز اور ہیلتھ فسیلٹیز جو تھیں وہ بخار، خانسی والے اور سانس والے مریضوں کو ہسپتال میں داخل ہی نہیں ہونے دے رہے تھے اس بائیو ٹیرریزم کا کیا نتیجہ ہوا کہ کرونا کے مریضوں کو یا تو پروپر ٹیٹ میں ملی ہی نہیں اور وہ سرکوں کے اوپر اسی طرح بچارے فوت ہوتے رہے اور دوسرے بہت سارے مریض جنہیں کرونا تھا ہی نہیں انہیں صرف کرونا کے خوف کی وجہ سے ہسپتالوں میں داخل نہیں انہیں دیا گیا اور بہت سارے مریض ہارٹ اٹیک سے، فالج سے، دمے سے، نمونیے سے اور بہت ساری سانس کی دوسری مماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے رہے اگر کوئی شخص بیرونے ملک سے پاکستان میں داخل ہوتا چاہے وہ عمرہ کی تعدد حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں آ رہا ہے تو اس شخص کو صرف کرونا کے شبے میں ایک دہشت گرد بناکی کمیونٹی کے سامنے پیش کیا گیا کمیونٹی اسپونس یہ آیا کہ لوگ جو ہے وہ ڈر اور خوف کے مارے ہسپتال جانا نہیں چاہ رہے وہ اپنے عزیزوں اور کارپ کو گھر میں سسکتا بلگتا اور مرتے ہوئے تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہسپتال اس نے نہیں لے کے جایا جا رہا کیونکہ ان کا ہیلتھ سسٹرم کے اوپر کوئی ٹرسٹ باقی نہیں رہا چنانچہ اس دہشت اور خوف کی فضا نے نہ صرف ہمارا معاشی اور معاشرتی نظام مفلوج کر دیا بلکہ ہیلتھ سسٹم کو بھی پیرالائز کر دیا کووڈ کی ڈیزیز میں سے اگر کووڈ کا ٹیرر نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بجتا یہ بتایا گیا کہ سیکنڈ ویف جو ہے وہ فرسٹ ویف سے سیونٹی ٹائمز مور لیتل ہوگی تھرڈ ویف فورت ویف اس سے بھی زیادہ لیتل ہوں ڈیلٹا وائرس آئے گا انڈین وائرس آئے گا بہت ہلاکتیں ہوں گی قبرستانوں میں جگہ نہیں ملے گی لیکن یہ سب جھوٹ ثابت ہوا آپ جس شہر میں رہ رہے ہوں گے چاہے وہ انڈرڈ ویف سٹی ہے چاہے وہ انڈرڈ ویف کنٹری ہے وہاں آپ کو اتنی زیادہ ہلاکتیں نظر نہیں آئیں گی کووڈ کی ہلاکتیں اگر آپ کو سننے کو ملیں گی تو وہ دور دراز ہزاروں سینکڑوں میل دور کے علاقوں میں سننے کو ملیں گی لاشوں کے اوپر ماتم بہت زیادہ کیا گیا لاشن تھوڑی تھی کہ اگر سو میں سے دو افراد ہلاکت ہوتے تھے تو ان دو افراد کی ہلاکت اور موت کو شاہ سرخیاں بنا کر پورے ملک میں بار بار چلایا جاتا تھا جس سے خوف و حراث بہت بڑھ گیا حالانکہ سو میں سے جو اٹھانوے لوگ سے احتیاب ہو رہے تھے ان کی بات زیادہ نہیں کی جا رہی تھی تو یہ بائیو ٹیریزم کی ایک نیور اگزمپل ہے بائیو ٹیریزم میں آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جائے گا دوسرا رخ نہیں دکھایا جائے گا کرونا کا مریض اگر فوت ہو جاتا تو اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس اس کے رشتہ داروں کو آنے کی اجازت نہ دی جاتی یہ ایک اور بائیو ٹیریزم ہے اب یہ حال ہی میں کرونا ویکسینیشن لگنے کے بعد دو سال کے اندر اندر موت کی خبر جو مشہور کی گئی اس میں بھی میڈیا کی انتہائی غیر ذمہ داری کا انصر شامل ہے اسے بھی آپ بائیو ٹیریزم میں رکھیں گے یا کوویڈ کے مریض کو ایک دہشت گرد سمجھنے سے پرہیز کریں اور بائیو ٹیریزم کے نیور کونسیپٹ سے خود کو آگاہ رکھیں